ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان میں جس کا جو بھی مذہب ہے سب برابر کے شہری ہیں کرتار پر رہداری تعمیر کر کے ہماری کوشش تھی کہ سکھ پرادری کے لیے آسانیاں پیدا ہوں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان ایسا ملک بنے جسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے وزیر اعظم عمران خان نے حسن عبدال ریلوے سٹیشن کی اپگریڈیشن کی افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان کے سفر میں ریلوے کا بہت اہم مقام ہے کیونکہ یہ عام اور غریب آدمی کی سواری ہے بدقسمتی سے ہم نے انگریز کے دیئے گر ریلوے نظام کو ترقی نہیں دی بلکہ اس میں بھی پچاس کلومیٹر پٹری کم کر دی ایم ایل ون سے پاکستان میں پہلی بار ریلوے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے ایم ایل ون بننے کے بعد کراچی سے لاہور کا سفر صرف سات گھنٹے کا رہ جائے گا اور انشاءاللہ یہ جب ایم ایل ون بن جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ کراچی سے لاہور صرف سات گھنٹے میں پہنچ جائیں گے عمران خان نے کہا کہ میری خواہش ہے پاکستان ایسا ملک بنے جسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اور قرضے نہ مانگنے پڑے بدقسمتی سے ہمیں مقروض پاکستان ملا تھا ہمیں ہر دوسرے ملک کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں لیکن اب معیشت اٹھنی شروع ہو گئی اور تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جو میری سوچ ہے کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو کبھی کسی کے سامنے جس کو قرضے نہ مانگنے پڑے جو بدقسمتی سے جو پاکستان ہمیں ملا تھا مقروض پاکستان ہمیں ہر دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلانے پڑتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ حسن عبدال ریلوے سٹیشن سے سکھ برادری کو بہت سہولت ملے گی سیاحت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہر طرح کی سہولیات دینی ہیں میں چاہتا ہوں پاکستان ایسا ملک جہاں باہر سے لوگ سیاحت اور مذہبی زیارتوں پر آئیں اگر ہم صرف اپنی سیاحت کو ترقی دے لیں تو ہمیں کبھی باہر سے چاہے آئی ایم ایف ہو یا کوئی ملک اس سے قرضہ نہ مانگنا پڑے کیونکہ یہ سمجھ آئیں کہ صرف اگر ہم ٹورزم کو ڈیویلپ کر لیں صرف ٹورزم ڈیویلپ کر لیں تو ہمیں کبھی کسی باہر سے نہ آئی ایم ایف سے نہ کسی ملک سے کبھی بھی قرضہ مانگنا نہ پڑے وزیراعظم نے شیخ رشید کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ میں جب چوبیس سال پہلے سیاست میں آیا تھا آپ اتنے ہی نوجوان لگ رہے ہیں جیسے چوبیس سال پہلے تھے اس پر شیخ رشید کی باجے کھل اٹھیں اور وہ ہسنے لگے جب میں نے سیاست میں آیا تھا پتہ نہیں چوبیس سال پہلے تو ویسی آپ ینگ لگ رہے ہیں جیسے چوبیس سال پہلے تھے کرونا وائرس سے مزید تیس افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 6,923 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیر شدہ کیسیز کی تعداد 3,44,251 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,346 نئے کیسیز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,5,856 سن میں 1,48,343 خیبر پختونخواہ میں 4,148 بلوچستان میں 16,033 گلگت بلتستان میں 4,332 اسلام آباد میں 20,966 جبکہ آزاد کشمیر میں 4,572 کیسیز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 4,9,513 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,745 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 3,17,086 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 830 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 30 افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,923 ہو گئی پنجاب میں 2,390 سن میں 2,664 خیبر پختونخواہ میں 1,287 اسلام آباد میں 231 بلوچستان میں 152 گلگت بلتستان میں 92 اور آزاد کشمیر میں 107 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے پاکستان نے کرتارپور رہداری سے متعلق بھارتی پروپاگینڈا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی گھنامہ پروپاگینڈا کرتارپور رہداری کو متنازع بنانی کے لیے ہے بھارت کو مشورہ ہے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ کرتارپور رہداری پر بھارتی بے بنیاد پروپاگینڈا مسترد کرتے ہیں بھارتی پروپاگینڈا خود سکھوں کی پربندک کمیٹی بھی مسترد کر چکی ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی گھنامہ پروپاگینڈا کرتارپور رہداری کو متنازع بنانے کے لیے ہے بھارتی گھنامہ پروپاگینڈا سکھ برادری کے مفاد کے برخلاف ہے بھارت ایسے اقدامات سے اقلیتوں کے ساتھ سلوک سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پربندک کمیٹی گھردوارہ صاحبان مذہبی رسومات کے لیے ذمہ دار ہے پروژیکٹ منیجمنٹ یونٹ مطروقہ وقت املاق کے زیر انتظام قائم کی گئی پی ایم یو کا کام پربندک کمیٹی کو سہولتیں فراہم کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ پربندک کمیٹی سے اختیارات کی پی ایم یو منتقلی حقائق کے منافی ہے ایسے بیانات سے ہندو طوا پر عمل پیرا بی جے پی حکومت مذہبی منافرت چاہتی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ سکھ برادری گھردوارہ کھولنے پر پاکستانی کاوشوں کی معطرف ہے بھارت کو مشورہ ہے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دے پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ گجرہ والا جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا اور انتظار ہے کہ وہ کب ثبوت پیش کریں گے برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نون لیگ نے جرنل باجوا یا جرنل فیس کا نام نہیں لیا تھا اے پی سی میں یہ بحث ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے جس پر فیصلہ ہوا تھا کہ نام اسٹیبلشمنٹ کا لیا جائے گا بلاول بھٹو نے کہا جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا اور انتظار ہے کہ وہ کب ثبوت پیش کریں گے لیکن نواز شریف کی تقریر میں جب براہ راس نام سنے تو انہیں دھچکہ لگا کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے اور ہمارا ایجنڈا ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں تیپ آنے والی قراردات میں واضح ہے بلاول بھٹو نے کہا پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی کہ فوجی قیادت عہدے سے دستبردار ہو جائے یہ نہ تو ہماری قراردات میں مطالبہ ہے نہ ہی یہ ہماری پوزیشن ہے جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ تین بار وزیراعظم رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے واضح اور ٹھو ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین سات ماہ بعد لندن سے باراستہ دوبائی لاہور پہنچ گئے جہانگیر ترین شوگر کمیشن کے ریپورٹ چاری ہونے کے بعد سے لندن میں مقیم تھے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین سات ماہ بعد لندن سے باراستہ دوبائی لاہور پہنچے جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ علاج کی غرض سے باہر گیا تھا سات سال سے ہر سال علاج کے لیے باہر جاتا ہوں اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا لہذا جواب دینا ضروری نہیں جبکہ اللہ کا شکر ہے میرا تمام کاروبار صاف و شفاف ہے واضح رہے کہ رہنما تحریک انصاف جہانگیر ترین سات ماہ بعد وطن واپس آئے ہیں جہانگیر ترین شیوگر کمیشن کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد سے لندن میں مقیم تھے جبکہ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین نے لندن میں کوئی سیاسی ملاقات نہیں کی پاک روس مشترکہ فوجی مشکوں میں شرکت کے لیے روسی دستہ پاکستان پہنچ گیا پاک روس دروبزہ پانچ مشکے دو ہفتے جاری رہیں گی پاک فوج کے شعبت تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشکے دروز با پانچ پاکستان میں ہوں گی روسی فوجی دستہ مشترکہ فوجی مشکوں میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہیں مشکے دو ہفتے جاری رہیں گی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ مشکوں میں روسی اسپیشل فورسز کا دستہ شرکت کر رہا ہے مشکوں میں انصدار دہشتگردی کے تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا جبکہ سکائی ڈائیونگ یر غمالیوں کی رہائی کے لیے آپریشنز مشکوں کا خصوصی پہلو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق دروز با کے عنوان سے پہلی مشک دو ہزار سولہ اور تیسری دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان میں ہوئیں جبکہ دوسری اور چوتھی مشکیں دو ہزار سترہ اور دو ہزار انیس میں روس میں منقض ہوئیں تھیں خیان رہے ستمبر دو ہزار سولہ کے آغاز میں روس کی آرمی کے کمانڈر ان چیف نے ان مشکوں کا اعلان کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان اور روس کی پہلی مشترکہ فوجی مشکیں پہاڑی علاقے میں ہوں گی اس وقت شروع ہوا تھا جب روس کے وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اسی دورے میں ماسکو اور استعماباد نے دفاعی محایدے پر دستخط بھی کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء رکن قامی اسیمڈی آمیر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ طوبہ آمیر بھی عالمی بابا کرونا وائرس کی دوسری لہر کی عزت میں آگئے رکن قامی اسیمڈی آمیر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ طوبہ آمیر نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں کرونا وائرس میں مفتلا ہو گئے ہیں آمیر لیاقت حسین نے ایک ٹوٹ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں اور میری اہلیہ کرونا وائرس کی ضد میں آگئے ہیں علاوہ عزی آمیر لیاقت حسین نے اپنے چہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے دوسری جانب آمیر لیاقت حسین کی اہلیہ طوبہ آمیر نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے طوبہ آمیر نے بتایا کہ آمیر لیاقت اور میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اور ہم دونوں نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں جل سہتیابی عطا فرمائے خیال رہے کہ پاکستان میں عالمی بابا کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر تینین ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تینین ٹی وی